مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے نحمد ونسلم على سیدنا ونولانا محمد رسوله النبي الامین المقیق الحنین الكريم الرحیم اما بعد فأوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله وملائکته يصلون على النبي يا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تصليما ان الذین يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهینا والذین يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغیر ما اکتصبوا فقد احتملوا مهتان وإثما مبينا وقال اللہ تبارک و تعالی لئن لم ينتهي المنافقون والذین في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینة لنغرینك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنة اللہ في الذین خلو من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبديلا صدق اللہ مولانا العظیم محترم مشایف علماء اکرام جملا خواتین و حضرات طلباء و تعالیبات و رزیزان کرم القدر الحمدللہ آج یادِ حسین میں اور تذکرہِ کربرا میں یہ محفل منقضوی ہے شبهِ آشورہِ محرم کی محفل ہے جس میں ہم ذکرِ مصطفیٰ کریں گے بصورتِ ذکرِ حسین بلکہ ذکرِ خدا کریں گے بشکلِ ذکرِ حسین اور اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے اس لیے کہ ہم اپنی یادوں کے تار کربلا میں نیتی ہوئی عصرات کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں آج میں چند ضروری باتیں فکری باتیں علمی باتیں اعتقادی باتیں اور پھر عقیدتی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بعض ضروری تصورات کو فکر اور عقیدہ کے اعتبار سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک تو ذاتِ اقدس ہے اور ایک آپ کی تعلیماتِ مقدسہ تعلیمات سے تعلق عمل کی شکل میں ہوتا ہے پیروی اور اتباع کا تعلق ہوتا ہے اور وہ عبادات اور آمار کی صورت میں ہوتا ہے ذات سے تعلق محبت، عقیدت اور عدب کی شکل میں ہوتا ہے کسی بھی ہستی کے ساتھ تعلق کی یہ دو شکلیں ہوتی ہیں اس کی تعلیم پر عمل کرنا اس کی پیروی کرنا اس کے احکام کو بجارا ایک ہے اس کی ذات کے ساتھ شخصیت کے ساتھ قلباً روحاً محبت کرنا اور دل و جان میں اس کے عدب اور اعترام کو جاگوزی کرنا حدیثِ پاک ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے وہ ایک شخص ذلخویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گستاخی دیکھ کر سیدنا فاروق عظم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار میں عام سے نکالنی اجازت چاہی کہ میں اس کا سرکرم کرتی آقا علیہ وآلہ وسلم نے رکھ دی اس موقع پر حضور علیہ وآلہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے وہ خاص توجہ کے طالب ہیں آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نسل سے قوم پیدا ہوگی بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن پڑے گی کسر سے قرآن کی تلاوت کرے گی اور اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے تر رکھیں گے ہر وقت تلاوت قرآن کریں مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے اب اس کے لیے دوسرے الفاظ سنیں آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانا وہ لوگ اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کم تر جانا یہ کلمات بھی متفق علیہ حدیث میں ہیں اب تیسری روایت میں فرمایا آقا علیہ السلام نے یخرج قوم من امتی یقرؤون القرآن لئیس قرآتکم الى قرآتهم بشیئن ولا صلاتکم الى صلاتهم بشیئن ولا صیامکم الى صیامهم بشیئن اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی میری امت میں سے نکلیں گے ایسے لوگ فرمایا کہ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کوئی شہی نہیں ہوگی تمہاری قرآت قرآن مجید کی تلاوت ان کی تلاوت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی اور پھر وہی فرمایا ان ساری عبادتوں کے باہوجود صرف عبادت نہیں کسرت عبادت اور کسرت عبادت بھی صرف نہیں اتنی کسرت عبادت کی کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ عددا تمہاری عبادتیں بھی ان سے کم دکھائیں دے گی ان کو بھی فرمایا کہ دین سے خارج ہوں گے یہ مسلم شریف کے حفاظ اب ایک طرف اس حدیث کو سامنے رکھ لیں کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں ان کے پاس عبادت نماز روزہ حج زکاة تلاوت قرآت تبلیغ ظاہری عمال کی اتنی کسرت ہے کہ صحابہ کرام کی کسرت عبادت بھی ان کا مقابلہ ظاہران عدد میں نہیں کر سکتی کمیت میں نابطول میں نہیں کر سکتی ایک طرف یہ عبادت کیا ہے یہ تعلیمات کی پیروی کا عمال کی پیروی کا حصہ ہے تو یہ ایک تعلق ہے حضورﷺ کی ذات کے ساتھ ایسے عبادتیں رکھنے والے ایک تعلق کے دعویدار ہے نا کہ ہم حضورﷺ نے فرمایا نماز پر ہو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں اتنی روزیں ہیں اتنی تلاوت ہے اتنی زکاة ہے اتنی عبادت ہے اتنے حکام کی پیروی ہے تو یہ ایک دعویٰ ہے حضورﷺ سے تعلق کا اور ثبوت ہے اب دوسری طرف بخانی شریف کی ہی ایک اور حدیث کوڑ کرتا اب ان دو کا معازمہ کرنا ہے بخانی شریف کی وہ حدیث یہ ہے کہ ایک شخص ہے ایک صحابی ہے اس کا نام عبداللہ ہے اس کو عام اور فیام میں کسی وجہ سے حیمار کہتے ہیں وہ شراب پیا کرتا تھا اس کو کروں کی سزا دی آقا علیہ السلام کی بارگاہ ملایا گیا سزا بھی دی اس نے پھر حد توڑی شراب پی پھر سزا دی پھر گناہ کبیرہ کیا شراب پی پھر سزا دی دوسری طرف ایک خطاکار ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے شراب پیتا ہے حضورﷺ کی حیات تیبہ میں آپ کے حکم سے حد لگتی ہے اور پھر بار بار حد توڑتا ہے توبت توڑتا دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس عامال کی اتنی کمی ہے عامال کی اتنی کمی ہے اور مستوجب سزا ہے حد کا سزا بار ہے اور لگ چکی صحابہ اکرام بیٹھے اس کی اس حرکت کو دیکھ کر سن کر کہنے کہ اس پر خدا کی لانت ہو اتنی بار حد جاری ہونے کے باوجود باز نہیں آیا اس پر لانت بیجی آقا علیہ السلام اندر سے تشریف لے آئے اچانک صحابہ کی آواز ان کے گوش مبارک پر پڑ گئی حضورﷺ نے اس کو سن کے فرمایا خبردہ خبردہ اس پر لانت نہ بیجو وہ اللہ اس کے رسولﷺ سے محبت کرتا اب ان دو حدیثوں کا میں معنوی موازنہ کروانا چاہتا ہوں معنوی موازنہ ایک طرف یہ عالم ہے کہ عمل پلہ ہی نہیں ہے اور بار بار شراب پیتا ہے شخص اور حد لگتی ہے اور اس پر لانت بیجی جاتی ہے کہ حد حضورﷺ نے لگوائی ہے بار بار اور پھر بھی نہیں رکتا تو آقا نے نہ صرف لانت بیجنے سے منع کیا بلکہ اپنی زبان مبارک سے شہادت دے دی گوائی دے دی کہ اللہ رسولﷺ سے محبت کرتا محبت کئی کرتے ہوں گے مگر حضورﷺ نے گوائی ہر ایک کی نہیں دی محبت کرنا اور بات ہے اور کسی کے محبت کرنے پر مصطفیٰ کا گوائی بن جانا اور بات ہے آقا اسلام گوائی دے دی سنت میں دی اس پر بھی گوائی آقا نے دی ہے جس کے پاس عمال کے امبار ہیں دیروں دیر ہیں اس پر بھی اپنی زبان مبارک سے گوائی دی کہ یہ دین سے اس طرح خارج جیسے تیر شکار سے خارج اس کے عمال دیکھ کر دین سے خارج ہونے کی گوائی دی اس کی شراب خوری دیکھ کر اسے محبت کی گوائی دی اب سننے وہ محبت کا قصہ کیا ہے اس کی محبت تھی کیا کیا محبت تھی صرف اتنی تھی کہ وہ دیکھتا تھا کہ ہر کوئی آتا ہے تو ہر کوئی آقا علیہ السلام کو اپنے دکھڑے سناتا ہے اور آپ ہر ایک کے دکھ اور غم سن سن کے باٹھتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ہر کوئی حضور پر بوجھ ڈالتا ہے اپنی پریشانیوں کا اور کوئی حضور کا بوجھ نہیں اتارتا تو وہ سارے دن مجلس میں بیٹھتا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا وہ لطیفہ سننے والا تھا ایسا لطیفہ چٹخلا ایسا چٹخلا کوئی چن کے سناتا کہ آقا علیہ السلام حس پڑھتے بس یہ اس کی عبادت تھی حضور کو حسانہ حضور کو کوئی چٹخلا سنا کے خوش کرنا یہ اس کی عبادت تھی اس عمل پر آقا نے فرمایا اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے اب یہ چٹخلے سنا کے حسانہ کسی کو اور یہ بشنی بنا لینا زندگی کا سارا دن نہا دھو کے ناشتے کے بعد اسی کام کے لیے بیٹھ جانا ہے سارا دن یہ کون کر سکتا ہے یہ بات توجہ طلب ہے یہ صرف وہی شخص سوچتا ہے جس کو کسی سے محبت نہیں اوروں کو جہاد سے غرض ہے کسی کو نماز سے غرض ہے کسی کو تبلیغ سے غرض ہے کسی کو سفیروں سے غرض ہے کون آیا کون گیا اسلام پر کیا بیٹا کیا نہیں ک grease مشکلات ہیں کیا کرنا ہے امت کے مسائل ہر کسی کو ان معاملات سے غرض ہے اس کو کسی شئے سے غرض نہیں صرف حضور کی طبیعت سے غرض ہے کہ حضور کا بوجھت اتاروں حضور کی تھکن اتاروں حضور کو ہساؤں تاکہ آپ کی طبیعت مقدسہ میں فرحات آ جائیں اس کا مرکزی دھیان ہی اسی بات پر ہے یہ جو ایک اس کی سوچ تھی یہ سوچ آئینہ دار تھی حضور کی ذات سے محبت کی اس ایک عمل نے جو آقا علیہ السلام کی طبیعت سے گوجھ اتارنا ہے اس ایک عمل نے اس کو لانت سے بچا لیا اور اللہ رسول کا محب ہونے کی گواہی دلوا دی ادھر نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں حج بھی ہے زکاة بھی ہے کراپ بھی ہے تبلیغ بھی ہے سارے آمال ہیں مگر وہ دین سے خارج ہو گئے کیوں کہ اس شخص نے جو بات کی اس بات سے ٹپکتا یہ تھا کہ اسے حضور کا حیاء نہیں ہے میں نے خاص لفظ بولا ہے بے عدبی تو کی مگر میں نے لفظ بولا ہے کہ اس کے طرز عمل سے یہ لگتا تھا کہ اسے آقا کا حیاء نہیں ہے کیونکہ آقا کا حیاء نہیں تھا عدب نہیں تھا اس حیاء اور عدب سے معلومی کے باعث اس کے سارے عمال غارت گئے اس کے پاس عمال ہی کوئی نہیں تھے جو غارت ہوتے اس کو صرف حضور کا لحاظ تھا حیاء تھا حضور کا خیال تھا وہ اس کو ترہ گیا یہ دو طرح کے تعلق ہیں ان کا معازنہ کرنے سے جا کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ تعلق کی اصل کیا ہے عمل تعلق کی اصل نہیں ہے عمل تعلق کی فرہ ہے عمل شاخ ہے اصل محبت ہے اصل محبت ہے یہ جو آپ ہر وقت ناتخانی کرتے ہیں ناتخانی کرتے ہیں ہر وقت ذکر رسول کرتے ہیں یا ہم اب اس وقت قسرت کے ساتھ ذکر حسین کرتے ہیں اگر کوئی کہے کہ یہ سارا دن ساری رات ناتخانی کی سارا دن ساری رات ذکر حسین کیا یہ کون سی نماز ہے یہ کون سا روزہ ہے کون سا حج ہے کون سی زکاة ہے تو سادہ بات ہے بابا ہم نے کب کہا ہے کہ یہ نماز ہے ہم نے کب کہا ہے کہ روزہ ہے ہم نے کب کہا ہے کہ حج ہے زکاة ہے تم تو کہتے ہو کہ یہ نماز نہیں ہم بھی کہتے ہیں نماز نہیں نماز کی نماز ہے چونکہ ہم نے نماز بڑی پڑی گئی اور رب نے اللہ کے ذکر کو اور حسین کے ذکر کو نماز کا حصہ بنا دیا کہو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو نماز میں حضور کا سلام رکھ دیا تو سلام نماز کی نماز ہو گیا اور آگے چل کے پڑھو تو انہیں نماز کی نماز بنا دیا نماز ان کا ظرف بن گئی نا برطن اور حضور پر درود و سلام اور حضور کی آل پر حسین پر درود و سلام وہ نماز کے برطن میں سجا دیئے گئے ہم نے کب کہا یہ نماز ہے ہم تو نہیں کہتے یہ نماز ہے ہم کہتے ہیں یہ صلاحات نہیں ہے ذکر فس صلاحات ہے مقصود بات کا سمجھانا ہی چاہتا ہوں نماز عمل ہے عبادت ہے اور ان کا ذکر محبت ہے اور عمل اور محبت دونوں کی اہمیت میں نے سمجھا دی